اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانتالہ کے پاک ببرکتہ نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو خاص ہے اس میں ہم بات کریں گے اٹلی کے حوالے سے کہ اٹلی میں کچھ قانون میں اپ ڈیٹ ہوئی ہے کیونکہ دوستو امیگیشن کے سسلے میں آیا ہر دن تو کچھ نئی نیوز نہیں آتی لیکن جو آتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے ضرور لے کر آتے ہیں دوستو کل ایک اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کا اس میں کچھ نئی اپ ڈیٹ سوئی ہیں جو آپ کی گوشت گذار کریں گے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے ہماری یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بین بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا وانتالہ ان کو شفاہ کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا وانتالہ آپ نے پیارے خاتم نبی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو اولاد جیسی نیک سہادت مند اولاد جیسی نعمل سے نوازے امین سو موامین خدا وانتالہ آپ کی ہر جائز دلی ہوئے شفوری کرے امین سو موامین دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئی آئے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بولی اور اس کو سی فار آل کر دیں دوستو جو بھی ہمارے یہی ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر آپ کسی پرشانی کا اشکار ہیں مالی پرشانی کا ہو یا آپ کو کام کا مسئلہ ہو یا آپ کو پیپروں کا ہو تو دوستو آپ خاتمی نبیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام بے جو دیکھئے گا کہ آپ کی کس طرح پرشانی ہیں مسئلیبتیں ساری دور ہوتی ہیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے اٹلی کے حوالے تھے تو اٹلی میں کچھ نئی اپ ڈیٹ ہائی ہے امیگیشن کے حوالے سے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ امیگیشن کھولنے کا بھی لان کر رہی ہے اپنے سیزن ورک ویزے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو لوگ وہاں پر آئی ہوئے تھے سکس اور نانتھ منتھ کے وہاں پر کا ورک پرمنٹ پر ان کے سسلے میں بھی ایک بڑی ڈولپمنٹ ہوئی ہے جو ہم آپ کے اس کو ویڈیو میں گوشت ادار کریں گے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا دوستو جو آئی اٹلی کے حوالے سے فیملی اپلائی کرنا ہے اٹلی کے جو آئی ایج کل اٹلی کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جو وہاں پر فیملی جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کے لیے کافی مسئل کا سامنا ہے تو اس سسلے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پارٹس ہوا ہے کہ وہاں پر ان کے فیملی کے جو ویڈیو تھے وہ ریجیکٹ کر دئیے گئے ہیں اس سسلے میں پاکستان امبیسی میں لوگوں نے جا کر سراپا اتجاج کیا اور اس سسلے میں اب اٹلی گورنمنٹ نے اس سسلے میں ایکشن لیا اور انہوں نے امبیسی سے جن لوگوں کی انہوں نے ویڈیو ریجیکٹ کیے ہیں ان لوگوں نے تفصیل مانگیا کہ آپ امبیسی نے کیوں ان کی ویڈیو ریجیکٹ کیا کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہم سے جو اگر ان کے وہ ریشوت مانگ رہے تھے جو کام کرنے والے اس وجہ سے ہمارے جو ویڈیو ہم نے ریشوت نہیں دی ہے تو یہ ہمارے جو ہے نا انہوں نے فیملی ویڈیو ریجیکٹ کیے ہیں تحصیل کے مدر پاکستان میں محجوب اطالی سواردخانے کی جانب سے پاکستانی کے لیے بڑی سہولت مطارف کرا دی گئی ہے جس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی کمیوٹی کی جانب سے ہروم کے آٹھ میرک اٹلی اتجاز کیا گیا تھا جس کا مقصد پاکستان میں تحصیل کے لیے سواردخانے میں جو لوگ اپوائنٹمنٹ سمیت فیملی ویڈیو 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 کیسے مطلق مسائل چاہ رہے تھے ان کو حال کرانے کے لیے تھا اور اب آخر کار اس حوالے سے بڑی پیش رفتہ ہوئی ہے اٹلی میں مقصد پاکستانیوں کو پچھلے دو تین سالوں سے اپنی فیملی کو اٹلی بلوانے کے لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جن کے اس کے علاوہ اٹلی کے ورک ویڈیو سے مطلق بھی بہت سے مسائل کا سامنا تھا اور لوگوں لوگوں کو ایک لمبا ٹیم جو ہے نا وہ نہیں دیا جاتا تھا وہاں کا جو اپوائنٹمنٹ تھا لوگوں کو بارہ بار چکر لگوایا جاتے تھے اور ان کو وہاں پر اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ جو ویڈیو کے مطلق تھا وہ مسائل تھے اور اس کے علاوہ جوہاں پر فیملی ویڈیو کے والے سے وہاں پر بھی کافی زیادہ مسائل درپیش تھے اور بہت سے لوگوں کے جو ویڈیو تھے فیملی ویڈیو وہ ریجیکٹ کر دئیے گئے تھے اور وہ جو انہوں نے جو ریزن لگائی تھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ منگرہ تھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں نا وہ کلیر نہیں کیونکہ دوستہ اس سسلے میں میں ایک تھوڑی سی آپ کے بات کوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب کوئی سی بھی یورپ ملک میں آپ ہوتے ہو یہاں سے آپ امیگریشن اپلائی کرتے ہو تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر آپ پیپر جمع کراتے ہو وہ ہر چیز کا جائزہ لے کر آپ کا اس کے بعد ہی آپ کی وہ امیگریشن ایکسپٹ کرتے ہیں پھر وہ آپ کو پاکستان بیٹھتے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ ایک نارمل فارمائٹی سی ہوتی ہے کہ آپ کی جو فیملی آئے گی ان کے فنگر پرنٹ ہوں گے سارا کچھ کیونکہ ڈاکومنٹس جو کچھ ہے وہ سارا انہوں نے یہاں سے جو کرنا ہوتا ہے تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہاں سے اگر امیگریشن وہ ہو گئی ہے تو وہ کس طرح جو ہے نا وہ میسی والے ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں نے وہاں پر سرپا اتجاز کیا ہے اٹلی میں مقیم پاکستانی کو پچھلے دو تین سالوں سے اپنی فیملی کے اٹلی میں بلوانے کے لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کر رہا تھا جہاں کہ اس کے علاوہ اٹلی کے ورک ویزے کے مطلق بہت سے مسائل تھے لیکن اب اطالبی وزارت داخلہ اور وزارت خرجہ کی جانب سے بھی اس معاملے میں باقیدہ نوٹس لیا گیا ہے جس کے بعد اطالبی سورتخانہ اسلام آباد میں موجود اطالبی سورتخانہ کی جانب سے ایک اہم بیان جاری ہوا ہے جس کے تحت ایک ہٹ لین کو قیام کیا گیا ہے جن پاکستانی کو فیملی کامبل یا پھر ورک ویزا نوٹس نوٹس کے جو ورک ویزا پروسیسر ہے اور بہت سے زیادہ غیرمولی تاخیر کا اچکار ہیں یا پھر کوئی ایمرجنسی نویت کا کیس ہے تو اس طرح کے تین کیسز اب اطالبی سورتخانہ میں اس ہٹ لین کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ورک ویزا کے لئے اپلائی کیا آپ کا جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ نہیں نکل رہا ہے یا آپ کو کوئی اس طرح کی مسائل کا سامنا ہے آپ نے فیملی کے لئے اپلائی کیا ہے وہ آپ کو نہیں ہو رہا تو اس حصے میں آپ اس ہٹ لین کے ذریعے جو ان رابطہ کر سکتے ہیں اٹلی میں جن لوگوں کے تعلیم سورتخانہ اسلام آباد میں رابطہ کرنا ان کے لئے ورسٹ اپ نمبر درجہ زہل ہے آپ وہ نمبر نوٹ کر لیں ڈبل زیرو نینڈو تھری زیرو سکس وان ایٹ تھری ایٹ ٹو فائیو جی پھر میں اس باب بولتا ہوں ڈیرو زیرو نو دو تین تین زیرو چھ ایک آٹھ تین آٹھ دو پانچ یہ وہ نمبر ہے ورسٹ اپ کا جس کے ذریعے آپ وہاں پر جو ان کے لئے رابطہ کر کے آپ کا کوئی پرشانی ہے کوئی مسائل ہے اٹلی کی امیسی کے لئے تو آپ وہاں پر بات کر سکتے ہو اس نمبر پر رابطہ کریں گے اس نمبر سے اپنے نام کے ساتھ اپنے کیس کے مطلق تمہوں معلومات دینی ہوگی جس کے بعد آپ کو اطالوی سواردخانے کی طرف سے جلد جلد دعا دیا جائے گا جی کہ وہ افراد جو پاکستان میں ہیں اور ان کے لئے جو ہارٹ لین ہے وہ جو پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے لئے وہ یہ ہے جی کہ زیرو تھری زیرو وان سکس وان تھری ایٹ ایٹ ٹو فائیو پھر نوٹ کر لیں زیرو تین زیرو ایک چھ ایک آٹھ تین دو آٹھ تین دو آٹھ دو پانچ پھر یہ ہے کہ زیرو تین زیرو ایک چھ ایک آٹھ تین آٹھ دو پانچ یہ وہ ہے جو پاکستان میں موجود ہیں نمبر کی نہیں باشترا پھر نمبر آپ کو اپنے ہارٹ لین پر اپنے پورے نام کے ساتھ جو بھی آپ کے ویزے کے مطلق مسائل ہے بتائیں گے اور پھر اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے تو آپ کو اس نمبر پر بتاؤ سکتے ہیں جس کے بعد تعلیم سرخانہ آپ کو جادل جادل جواب دے گا خیار ہے کہ پکستانی کمیٹری اٹلی کے لیے تعلیم بیسی پکستان سے اگلے پندرہ دنوں میں مزید گوڈ نیوز آننے کا مطلقہ ہے یعنی کہ یہ نمبر آپ کا دوستو اس کے تحت آپ اگر کسی طرح کا کوئی پرشانی ہے آپ کو وہاں پر جو الان ہوئے اس میں یہ ہے جی کہ آنے والے دنوں میں جو آنا اٹلی گورنمنٹ اپنے سیزن ورک پرموٹ پھر سے ایک بار جو آنا وہ اوپن کرنے جا رہی ہے اور الان ہونے والا اس میں دو طرح کیوں گے ایک جو ہے وہ سیزن جو آتا ہے بغات میں کام کرنے والے سبزیاں اور یہ کیتی جو ایگری کلچر کا ہے دوسرا جو ہے وہ آہ ہے اور آہ ہے دوستو ایک دو سال والا جس کہتا ہے جو وہاں پر آیا ہے سلاب اس کی تباہ کاریوں کو نپنے کے لئے جو افرادی کلت کا سامنا ہے وہ پورا کرنے کے لئے ہے تو آپ اپنے ڈاکومنٹس تیار رکھیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب یہ الان ہوگا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمیں سبسکرائب کریں ہم اس سلسلے میں آپ کو بازابتہ طور پر ساری چیزیں سمجھائیں گے کہ کس طرح آپ نے وہاں پر جانا ہے اور کونسی ویب سیٹ کے اوپر جانا ہے اور آپ نے وہاں پر اپلائی کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو جو وہاں پر ایک صوبہ آئے وہاں پر آبادکاری کے سسلے میں ہوئے ہیں وہ بھی آپ اگر تھوڑا سا انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا وہاں پر آباد ہونے کے لئے آپ کو تیس ہزار یورو اور وہاں کی ریزڈنسی دی رہی ہے تو اگر آپ تھوڑی سی مند کرتے ہو تھوڑا سا آپ انٹرنیٹ کے بارے میں جانتے ہو تو آپ ضرور کوشش کریں آپ کے جو آنا بلکل فری میں آپ اٹلیا آ سکتے ہو تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگتا ہے اس کو لائک شیئر ضرور کریں زندگی رہیت ملتے ہیں کہ پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ